ہلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل ممتہ فلیور میں تو آج ہم بنانے والے ہیں لوگی کا حلوہ جو کی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے گاجر کا اور مونگ دال کا حلوہ تو آپ نے کئی بار کھایا ہوگا لیکن آپ ایک بار لوگی کا حلوہ ضرور بنا کے دیکھیں یقین مانی آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ بار بار لوگی کا حلوہ بنائیں گی اور بنانا بھی بہت آسان ہے اور ٹیسٹ تو آپ اس کا بلکل نہیں بھول پائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک میڈیم سائز کی لوگی لے لیتے ہیں لوگی کو اچھے سے دھو کر کے ساف کر لیں اس کے بعد ہم اس کا چھلکہ اتار لیں گے تو دیکھیں بہت زیادہ گہرا بھی چھلکہ نہیں اتارنا ہے اور حلوہ بنانے کے لئے آپ کو ہمیسا میڈیم سائز کی لوگی لینی ہے کبھی بھی آپ کو اجادہ پکی ہوئی لوگی بلکل نہیں لینی اس کے بعد دیکھیں آپ کو لوگی کے اندر کا سفید والا بھاگ نکال دینا ہے کیونکہ ہمیں یہ حلوے میں استعمال نہیں کر سکتے سبزی میں تو اس میں زیادہ بھی نہیں ہے تو استعمال ہو جائے گی تو دیکھیں اس کے بعد ساری لوگی کا آپ اندر کا سفید بھاگ نکال لیں اس کے بعد ہم لوگی کو گریٹ کر لیں گے اور آپ تھوڑا جلدی جلدی کریں کیونکہ لوگی بہت جلدی کالی پڑ جاتی ہے تو اس لئے آپ کو یہ پروسیسر تھوڑا جلدی جلدی کرنا ہوگا اس کے بعد گیس پہ ہم پین رکھ لیتے ہیں اور پین میں ہم یہاں پہ ڈال لیں گے ایک چمچ دیسی گھی تو آپ کو دیسی گھی ہی ڈالنا ہے یہاں پہ تیل کا استعمال بلکل نہ کریں جب گھی اچھے سے میلٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ لوگی ڈال لیتے ہیں تو اور آپ کو دھیان رکھنا ہے گھی آپ کو بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے صرف ایک چمچ ہی آپ ڈالیں اور گھی میں ہمیں اس سے کم سے کم چار سے پانچ منٹ پکانا ہے اس میں لوگی بہت اچھی بھن جاتی ہے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور سوفٹ بھی ہو جائے گی اور آپ دھیمی آج پر ہی آپ کو لوگی کا حلوہ بنانا ہے اس کے بعد ہم نے ایک گلاس فل کریم ڈال لیا ہے تو آپ دھیان رکھیں کہ فل کریم ہی ڈالیں اگر آپ کے پاس آپ نورمل یوز دودھ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ ڈیر سے دو گلاس دودھ ڈال سکتے ہیں اور دھیمی دھیمی آج پر ہم کو دودھ کے ساتھ لوگی کو پکانا ہے اب ہم یہاں پہ ڈال لیں گے دو چمچ چینی میٹھا آپ اپنے انسار ہی ڈالیں ویسے زیادہ میسٹ میٹھا ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو چینی میں میں نے الائچے کے دانے بھی ڈالیتے ہیں تو اس لئے وہ بیچ میں آ گئے ہیں اس لئے میں نے ہٹا دیئے اس کے بعد اب آپ اچھے سے چلا لیں حلوے کو اور دھیان رکھیں کہ دھیمی دھیمی آج پر ہی پکائے بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گا دودھ بھی بہت جلدی سوک جاتا ہے بہت زیادہ سمیں بلکل نہیں لگے گا تو دیکھیں دودھ دھیرے دھیرے سوک رہا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال لیں گے دو سے تین ہری لائچی کا پاودر ہری لائچی سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ ضرور ڈالیں تو دودھ لگ بگ سارا سوک ہی گیا ہے اب ہم یہاں پہ تین سے چار چمچ ڈال لیں گے ملائی کیونکہ ہم سبزی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا رچ نیس دینی ہے تھوڑا اچھا فلیور دینا ہے تو آپ ملائی ضرور ڈالیں کیونکہ ہم کھویا یا ماوی کا استعمال تو نہیں کر رہے ہیں تو آپ گھر کی تاجہ ملائی ضرور ڈال لیں اور ملائی ڈال لیں اور ملائی ڈال لیں کے بعد گیس کے آنچ کو آپ بلکل دھیما رکھیں آپ چاہے تو گیس تھوڑا پہلے بھی بند کر سکتی ہیں اگر آپ کو تھنڈا کھانا ہے تو فریج میں ڈال کے رکھیں دودھ بہت جلدی سوک جاتا ہے لوکی کے حلوے میں تو اوپر سے آپ تھوڑا سا ڈرائی فروٹس بھی ڈال لیں اور آپ چاہے تو اسے فریج میں تھوڑا تھنڈا کر کے کھا لیں یا گرمہ گرم کھائیں جیسے بھی آپ کھائے کھانے میں بہت زیادہ لا جواب لگے گا بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا آپ ضرور ایک بار بنا کے تو دیکھیں آپ کو گاجر کا حلوہ اور مونگ دال کی حلوہ بھی اس کے سامنے فیکہ لگے گا اگر آپ نے ایک بار لوکی کا حلوہ کھا لیا تو بنانا بھی بہت آسان ہے اور جھٹ پڑ بن کے تیار بھی ہو جاتا ہے تو میٹھے میں لوکی کا حلوہ ضرور ٹرائے کریں ایک بار تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی ہے کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لے بائے ٹیک کیئر